السلام علیکم آپ لوگ اپنے سجاد کھیڑا حضرائی مشروع کے ساتھ حاضر ہے آج دوستو ایک مالٹے کے باغ میں موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ مالٹے کے باغ نے پھال اٹھانا شروع کر دیا ہے تقریباً پھال کافی سائز کا ہو چکا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ ہمیں کون سی خوراک دینی چاہیے کہ اس کے پھال کا سائز اچھا ہو کلار اچھا ہو وزن اچھا ہو اور اس میں رس زیادہ ہو آج دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو بڑا خوبصورت بنانے کے لئے کون سی خوراک ہوتی ہے جو اس سٹیج پہ ہمیں دینی چاہیے اس کے علاوہ اس میں پیسٹ کس چیز کا پیسٹ کا حملہ ہو سکتا ہے خطرہ ہے آئیے دیکھتے ہیں باغ کا وزڈ کرتے ہیں ہم آپ کو سٹرس کے گارڈن میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیلکہ سائز چیک کریں کہ یہ اس سائز کا فروٹ بن گیا ہے یہ بہت ہی اہم سٹیج ہے کہ ہمیں اس کو ایسی خوراک دیں کہ اس کا مارکٹ ویلیو بڑھے اور اس پرافٹیبلیٹی میں اضافہ ہو اس سٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو سے تین سپری پوٹاش کے کرنے آئے پوٹاش کے سپری کرنے کا فیدہ یہ ہے اس سٹیج پہ کہ اس کی ایک تو یہ اس کی رنگت میں نکھا رہے گا اس کے بعد جو اہنا اس کے جوس بھی بڑھے گا یعنی اس میں اس کا وزن بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی شائننگ بھی بڑھے گی اس طرح اس کی مارکٹ ویلیو یعنی اس کی اٹریکشن بڑھ جائے گی اور اس کی ریٹ بہت اچھا لگے گا تو آپ نے دو سے تین سپری پوٹاش کے کرنے ایک سپری اگر پوٹاش کا کریں تو پھر کوئی فیدہ نہیں ہے آپ نے جو اس کے وقفہ دینا ہے سپری کے دوران وہ کم سے کم آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے تین سپری کرنے یعنی دس دن کے وقفے سے آپ نے پوٹاش کے تاکہ اس کی پیداوار میں اضافہ ہو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں یا اس کا کنٹرول کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پھل کے اوپر سکیب سٹرس سکیب کی بیماری لگی ہوئی ہے یا فنگس کی بیماری ہوتی ہے اس کو سٹرس سکیب کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح جیسے رگڑا ہی ہوئی ہو اس طرح کی علامات نظر آ رہی ہیں یہ جس طرح کے بارشی موسم شروع ہو چکا ہے اس بارشی موسم میں فنگس کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح کی جو علامات نظر آ رہی ہیں یہ سٹرس لیف مائنر ہے اس میں یہ مائنز بناتا ہے اس میں سورا لائنے بنا دیتا ہے تو پھر یہ تقریباً اس کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ فروری مارچ میں ہوتا ہے فروری میں آپ نے جو نا بائی فین ترین کا سپرے تقریباً دو ایمل فی لٹر پانی کے حساب سے یعنی پچاس ایمل فی ٹینکی میں اگر آپ ڈالیں تو اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے اب یہ سٹرس کینکر کی بیماری ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے علامات آپ لوگ کے باغ میں موجود ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں سٹرس کینکر یہ بھی فنگس کی بیماری ہے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھل کے اوپر بھی تو سٹرس کینکر کے اسی طرح کے نشانات پڑ جاتے ہیں یہ پیداوار میں کم ہی آ جاتی ہے اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں اس کے اوپر بہت سارا ٹائک ہو چکا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بھی سٹرس کینکر کی بیماری ہے فنگس کی بیماری ہے اس کو آپ فنجی سائٹ کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں اب فنجی سائٹ کون سے استعمال کرنا ہے اگر فنگس کی بیماری ہو تو پھر آپ نے اڑھائی گرام فی لیٹر پانی میں کاپر آکسی کلورائیڈ کا سپریے کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ ویرس کی بیماری ہے ویرس کی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے کہ بس اس کو خوراک آپ دیتے رہیں تو اس کے اوپر فولیر کے ایک تو سپریے کر دیتے تو اس کے پتے بلکل ٹھیک رہتے اس کی بڑھوتری اچھی ہوتی اور سائز بھی اس کا ٹھیک میار کے مطابق ہو جاتا مجھے تو اس فیلڈ میں ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی پتے پہ کوئی نہ کوئی فنگس کی بیماری ویرس کی بیماری یعنی سے انتھریکنوز ہو گیا سٹرس کا انکر ہو گیا سکیب ہو گیا کوئی نہ کوئی مجھے تو نظر آ رہی ہے اس طرح تو یہ پورا بیمار پودہ لگ رہا ہے مجھے اگر پتے خراب ہوگے تو انہوں نے تو خوراک دینی ہوتی ہے پھل کو بھی پودے کو بھی خوراک دینی ہوتی ہے تو یہ خوراک نہیں دیں گے پتے خراب ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آگے جا کے یہ پھل گرنے کا بھی خدشات ہوتے ہیں کہ پھل بھی گر سکتا ہے اس کا اور اس وجہ سے پیداوار میں بھی کم ہی آ جاتی ہے اب یہ دیکھیں وہی ویرس والا پودہ تھا ویرس والا پتہ تھا کہ اب اس کی یہ ییلو ہو گیا ییلو ہونے کے بعد میں نے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ اپنے آپ گر گیا ہے یعنی اپنے آپ پہ یہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر یہی پوزیشنل کی جاتے ہیں پتے اس کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ کوکون پڑی ہے کسی سنڈی کی جو یہاں پتے کھاتی ہے تو اس کا یہ کوکون ہے اس سے آپ پروانہ نکلے گا پروانہ جب نکلے گا انڈے دے گا اس کے بعد پھر یہ کٹائک ہو جائے گا اب یہ گرین سٹرس گرین بیماری ہے اس کو سٹرس گرین بھی کہتے ہیں آپ ییلو سپورٹ سپارٹ اس میں نظر آ رہے ہیں آپ اس سے آپ میٹرلوکسل پلس منکوزیب دو گرام فی لٹر پانی یا آپ جو ہے نا اس کو کپروکسیکل رائٹ دو شریعہ پانچ گرام یعنی اڑھائی گرام فی لٹر پانی کے حساب سے آپ اس کی ٹینکی بیس لٹر رائٹ ٹینکی ہے تو پچاس گرام آ جائے گا اور اگر کپروکسیکل رائٹ ہے تو پچاس گرام آ جائے گا اگر دوسرا ہے میٹرلوکسل پلس منکوزیب تو چالیس گرام فی ٹینکی کے حساب سے آپ نے اس میں دوائی ڈالنی ہے محلول تیار کر کے اس کے اندر ڈال کے ٹینکی پانی کی بیس لٹرالی فول کر کے سپریے کر دیں گے فروڈ فلائی کو آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے جنسی پھندے میتھائل جیوجینیل کے لگا دینے ہیں یہ جنسی پھدے فروڈ فلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ایک اکڑ میں کم سے کم پانچ جنسی پھندے لگانے ہیں جب فروڈ فلائی کا اٹیک شروع ہو تو ٹرائی کلورو فون کا پھر آپ نے سپریے کر دینا ہے امید ہے دوستو آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی جن دوستو نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر فصل کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ